اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مدہ پردیش میں یہ ریلی چاند کھیڑی کی ایک مسجد کے باہر رکھ جاتی ہے اور وہاں ہنومان چالیسہ پڑھی جاتی ہے جس کے بعد وہاں مسلمان بھی جمع ہو جاتے ہیں پولیس کی موجودگی میں رام مندر والی بھیڑ مسجد پر حملہ کر دیتی ہے مسجد کے مناروں پر بھگوہ جھنڈا لہرائی جاتا ہے اس کے علاوہ یہ ہندوطوہ دہشتگرد مسلم آبادیوں میں مسلمانوں کے مکانات پر حملہ کرتے ہیں توڑ پھوڑ مچاتے ہیں ان کی املاک یعنی ان کے گھروں وغیرہ کو تباہ کرتے ہیں اور گھروں میں گز کر ان کی مالیات چوری کی جاتی ہیں دوسری طرف پولیس سیکیورٹی فورس زلی ایڈمنسٹیشن اور علاقہ سیاسی لیڈرشپ سب کے سب رام مندر والے ہندوطوہ گھنڈوں کو پروٹیکشن فراہم کر رہے ہیں جہاں دوستوں اس طرح کی بڑی افسوسنا خبر آ رہی ہیں اسی خبر کو شیئر کرتے ہوئے آل ایڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرشتر اسد الدین اویسی نے بیان دیتے ہوئے ٹویٹ کر لکھا اس ملک میں انتہا پسندی کی بنیاد پرستی کی انتہا کو تو دیکھیں وہ تب ہی فخر اور راحت محسوس کرتے ہیں جب وہ مساجد میں توڑ پھوڑ کر رہے ہوتے ہیں ستم زریفی کی بات یہ ہے کہ پی اومو انڈیا نے حال ہی میں مظاہرین کو مشورہ دیا تھا کہ وہ املاک کو تباہ نہ کریں حکومت کو چاہیے کہ وہ جل سے جل ان گمراہ کرنے والے لوگوں کے خلاف ایکشن لے اس طرح کا بیان اسد الدین اویسی صاحب نے دیا ہے دوستوں کی اس طرح سے آئے دن بابری مسجد کی شہادت کے بعد ہندو توافر قبر ساناصر مسلمانوں کے ساتھ اور مسلمانوں کی مساجد پر حملہ کر رہی ہیں یہ بہت ہی گھٹیا راجنیتی اس طرح کی اپنائی جا رہی ہے اس افسوسنا خبر پر آپ کی کیا رہے ہیں ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو کو برائی کرم لائک کر کے زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں چینل کو ہمارے سبسکرائب فرما کر بلکان پر کلک کر کے آل پر کلک کر دیں جزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ